موسیقی اسلام علیکم میرا نام ہے باری عدت اور میں ہوں کلینیکل سائیکولوجیسٹ ہم بہت دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمیں خوش رہنے کے لئے کیا کرنا چاہیے جیسا کہ دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا پوزیٹیویٹی کو اپنائے رکھنا زیادہ پانی پینا وغیرہ لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں آخر خوشی کیسے محسوس ہوتی ہے آج میں آپ کو ہیپی ہارمونز کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ آپ خوشی کو بیتر طور پر سمجھ سکیں دوسرے بہت ساری ایموشنز کی طرح ہماری خوشی بھی ہماری دماغ پر پیدا ہونے والے خوشی سے ریلیٹڈ ہارمونز کے وجہ سے پیدا ہوتی ہیں چار ہارمونز ایسے ہیں جنہیں ہم ہیپی ہارمونز کہتے ہیں یہ وہ ہارمونز ہیں جو تب ریلیز ہوتے ہیں جب ہم ہنستے ہیں یا کسی اپنے کو گڑے لگاتے ہیں یا کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں ان ہارمونز کے وجہ سے نہ صرف ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے بلکہ ہماری سٹریس یا ٹینشن کو کم کرتے ہیں یہاں تک کہ جسمانی تکلیف کو بھی کم کرتے ہیں اوہو میں یہ تو بتانا بھولی گی کہ ہیپی ہارمونز کیا ہوتے ہیں ہیپی ہارمونز ہماری جسم میں مختلف گلینڈ سے پیدا ہونے والے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کا پرائمری فنکشن ہوتا ہے کہ وہ دو گلینڈ کے درمیان کمیونیکیٹ کریں یا کسی گلینڈ یا آرگن کے درمیان اس لئے انہیں نیورو ٹرانسپیٹرز بھی کہا جاتا ہے پورا دن ہماری باڈی میں ان ہارمونز کا اتار چھوڑا ہوتا رہتا ہے مثال کے طور پر صبح کے وقت کارٹیسول کی اضافی کی وجہ سے آپ اٹھ چائیں گے جبکہ ایک اور ہارمونز میلیٹرونین آپ کو شام کے وقت سونے کے لئے تیار کرنے میں مرد کرتا ہے اور پھر ایسے بہت سارے ہارمونز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بھوکے ہیں یا فول ہیں خوش ہیں یا اداس ہیں اب ہم واپس ہیپی ہارمونز پر آتے ہیں ہمارے جسم میں ایسے بہت سے ہارمونز ہیں جو ہمارے موڈ کو بوسٹ کرتے ہیں لیکن مین ہیپی کیمیکلز چار ہیں اب جو بات لوگ کم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہارمونز آپ کے محول تعلقات آپ کی ڈائیٹ ایکسرسائز آپ کی حکم رانی وغیرہ کی کاسی کرتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں بہتر چوائسز کر کے اپنے موڈ کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں چلے ان ہارمونز کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ون ڈوپامین ڈوپامین ایک نیرو ٹرانس میٹر ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور انعام دیتا ہے جب آپ کسی چیز کے لئے محنت کر رہے ہوتے ہیں بے شک وہ اچھے گریڈ ہو ایکسرسائز گول ہو کوئی نئی میک اپ ٹکنیک ہو یا کام پر آپ کی پرموشن جب آپ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی وجہ سے خوشی اور سیٹسپیکشن محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی باڈی میں ڈوپامین کام کر رہے ہیں جب آپ میں ڈوپامین کی کمی ہوتی ہے تو آپ خود کو انموٹیویٹڈ تھکے ہوئے یا جن چیزوں کو آپ انجوائے کرتے ہیں ان میں کم دلچسپ بھی محسوس کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو سونے میں دشواری یا کنسٹریٹ کرنے میں دشواری محسوس ہو سکتی ہے خوش قسمتی سے کچھ آسان طریقوں کی مدد سے آپ اپنی ڈوپامین کی پرموشن کو بڑھا سکتے ہیں کم از کم تین دن کسی بھی طرح کی ایکسیسائز ضرور کریں جیسے کہ رننگ، واکنگ، سویمنگ، ویٹ لفٹنگ وغیرہ یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس بارے میں دھیان رکھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں خاص طور پر جب آپ خود کو ذرا سست محسوس کریں اپنی ڈوپامین کی لیول کو بوست کرنے کے لیے ایسے کھانوں کا زیادہ استعمال کریں جس میں امائن ریسیڈ، ٹائروسین زیادہ پایا جاتا ہو مثال کے طور پر انڈے، بادام، کیلہ، ایویکارڈوز، بینز، مچھلی اور چکن ان سب میں ٹائروسین زیادہ مقدار میں پائے جاتی ہے جس کی مدد سے آپ کی باڈی میں قدرتی طور پر ڈوپامین کی پروڈکشن بوست ہوتی ہے ہم سٹریس کو وائیڈ تو نہیں کر سکتے لیکن بہت سی پریکٹیسز کی مدد سے ہم اسے کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جس میں میڈیٹیشن، مساجز، ریلیکسنگ میوزی کا سننا وغیرہ آ جاتا ہے ان کی مدد سے ہم سٹریس کو کم کر کے ڈوپامین لیول کو بڑھا سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ بہتر محسوس کریں گے نمبر ٹو سیروٹرنین سیروٹرنین ایک ہارمون اور نیورو ٹرانس میٹر ہے جو آپ کے بہت سے باڈی فنکشنز کو ریکلیٹ کرتا ہے جیسا کہ سلیپ سائیکل، بھوک، ڈیجیشن اور سیروٹرنین لیول کے کم ہونے کے موڈ سائنس جس میں تھکاوت، بھوکی کمی، وزن کا بڑھ جانا لویل سیلف اسٹیم اور ڈیپریسٹ اور انشیس میں سوس کرنا شامل ہے اب سیروٹرنین لیول کو نیچولی بوسٹ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اگین ایکسرسائز فیزیکل ایکٹیوٹی سب سے آسان اور افیکٹیو طریقہ ہے اپنی مینٹل ایکٹیوٹی کو بہتر بنانے کا کسی بھی طرح کی ایکسرسائز آپ کا موڈ بوسٹ کر سکتی ہے ہماری باڈی کی 95% سیروٹرنین ہماری گٹ میں پروڈیوس ہوتی ہے اور سٹور ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ ڈائیٹ بہت ضروری چیز ہے جو کہ مدد کر سکتی ہے سیروٹرنین کو پروڈیوس کرنے میں اپنے کھانے میں فروٹس اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں اور کوشش کریں کہ ایسی غزائے ضرور کھائیں جس میں فائبر موجود ہو کچھ دیر سورج کی روشنے میں ضرور بیٹھا کریں سورج کی روشنی ویٹامین ڈی کا ایک بہترین سورس ہے اور ویٹامین ڈی ہماری باڈی میں سیروٹرنین کو پروڈیوس کرنے میں مدد دیتا ہے اگر کسی وجہ سے سنلائٹ آپ کے لئے آپشن نہیں ہے تو ایسی غزہ کا استعمال ضرور کریں جس میں ویٹامین ڈی موجود ہو جیسا کہ فش، ایگز، مشرومز یا دودھ وغیرہ نمبر تھری، آکسیٹاسین آکسیٹاسین کو لف ہارمون بھی کہا جاتا ہے یہ تب پروڈیوس ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوں جس پر آپ ٹرست کرتے ہوں یا اس سے پیار کرتے ہوں یہ آپ کے لفڈ ون کے فیزیکل ٹرچ سے پروڈیوس ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ چائلڈ برث اور بریس فیڈنگ میں بھی پیدا ہوتا ہے آکسیٹاسین کی مدد سے آپ سکون محسوس کرتے ہیں یہ کسی نئے شخص پر اعتماد بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں اور مجموعی طور پر سائیکلوجیکل سٹیبلیٹی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے آکسیٹاسین کی مقدار کم ہونے کی صورت میں آپ خود کو دوسروں سے ڈسکونیکٹڈ پائیں گے یا آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہو سکتی ہے آکسیٹاسین کا کم ہونا کارٹیسول میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے جس کے جیسے آپ پرشانی کا شکار ہو سکتے ہیں آکسیٹاسین کو باڈی میں پروڈیوس کرنے کے لیے آپ ان میں سے ایک یا سب چیزیں پرائے کر سکتے ہیں سٹیڈیس سے پتہ چلا ہے کہ اپنی پسند کا میوزک سننے سے آکسیٹاسین لیول بوسٹ ہوتا ہے تو اپنی پسند کا میوزک ضرور سنیں اپنے پیاروں کے ساتھ واقع زارنا انہیں بتانا کہ آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں یہ دو طریقے ایسے ہیں جس کی مدد سے آپ آکسیٹاسین کو بڑھا سکتے ہیں ہگنگ، کسنگ، ہولڈنگ ہینڈز کی وجہ سے آکسیٹاسین لیول بوسٹ ہوتا ہے اپنے پیاروں کے ساتھ کھانا کھائیں ایک تو آپ اپنے پسند کا کھانا کھا رہے ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ کھا رہے ہوں گے تو یہ آپ کے آکسیٹاسین لیول کو بڑھا سکتا ہے کسی کے ساتھ اس کے کامیں مدد کریں اپنے ہاتھ سے لکھاوا کوئی نوٹ بھیجیں پیسے اتیا کریں یا اپنی ماں کے لئے پھول ضرور خریدیں بے غرص برطاؤ کے وجہ سے آکسیٹاسین ریلیز ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ بھی خوش رہیں گے اور دوسرا شخص بھی خوش رہے گا نمبر فور انڈورفین انڈورفین ڈسکومفرٹ پین اور سٹریس کے رسپونس پر پیدا ہوتا ہے جیسا کہ سخت قسم کی وجش یہ چائل برٹ لہٰذا انڈورفین کا لو لیول درد ڈیپریشن انزائیٹی اور موڈ سوئنگز کا باعث بنتا ہے انڈورفین سب سے زیادہ آسانی سے پیدا ہونے والا ہارمون ہے کتھ کو سیمپل چیزوں سے لفت اندوس ہونے دینے سے انڈورفین پروڈیوس ہوتا ہے ایسی بہت سی سادہ چیز ہیں جو آپ انڈورفین کی لیول بڑھانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ ہسنا کھوٹ سپائسی کھانا دانس ایکسرسائز پسند کا کھانا کھانا ڈاک چوکلیٹ کھانا اپنی پسند کی مووی دیکھنا وغیرہ ہماری خوشی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے تو بے شک آپ کی نیچرل ٹرنڈرسز زیادہ ہونے کے بجائے کم ہیں آپ کو چوائسز کا ذریعہ بہتر اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں